اسلام علیکم ویلکم کلاس میں ہوں آپ کا تیجہ سید بخت ہم کرنے جا رہے ہیں 12.8 کی کلاس نمبر 2 اس میں ہم کریں گے صرف ایکی قویشن قویشن نمبر 2 آپ کو سننے میں عجیب لگ رہا ہوگا یار کلاس میں صرف ایکی قویشن مطلب پوری کلاس میں تو ہم زیادہ قویشن کرتے ہیں ایکٹوال میں قویشن نمبر 2 جو ہے نا وہ اپنے آپ میں 3 پارٹس ہیں اگر آپ اس کی سٹیٹمنٹ دیکھیں تو لکھا کیا ہے میں جلدی سے مووون کرتا ہوں کیونکہ وہ جو فورمولار بغیرہ ہیں وہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کلاس 0 میں اور جن سٹوڈنٹس نے نہیں دیکھی کلاس 0 12.8 کی ایس سجیسٹیو ضرور دیکھ لو تاکہ آپ کو فردر بھی پرابلم نہ آئے اور ان کسٹنز میں بھی پرابلم نہ آئے سو لیٹس کنٹینیو شو دیٹس پروف کیا کرنا ہے سمال آر آپ جانتے ہیں سمال آر کس کے اقل ہوتا ہے ڈیلٹا اوبر ایس کے یہ بھائی لکھا ہوا ہے جو لاز کلاس میں تھا سمال آر which is equal to ڈیلٹا اوبر ایس اس کا مطلب یہ یہ پوری کی پوری سائیڈ یعنی اے سائن بیٹا ورٹو سائن گیم آ ورٹو سیکن آلفا ورٹو بی سائن گیم آ ورٹو سائن آلفا ورٹو سیکن بیٹا ورٹو سی سائن آلفا ورٹو سائن بیٹا ورٹو سیکن گیم آ ورٹو مطلب یہ 3 سائیڈ ہیں ایک پارٹ یہ ہے ایک پارٹ یہ ہے ایک پارٹ یہ ہے پروف کیا کرنا ہے یہ 3 کی 3 سائیڈ کو جب ہم simplify کریں solve کریں تو یہ 3وں کی 3وں کیا بنتی ہیں small r تو actual میں تو یہ 3 parts ہو گئے نا اس angle سے یعنی کہ part number 1 اس کو کہہ دیتے ہیں part number 2 consider کر لیتے ہیں اور اس کو part number 3 consider کر لیتے ہیں and I hope کہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے بہت ہی simple سا کام کرنا ہے پہلے part 1 کو take کرنا ہے یعنی اس سائیڈ کو take کرنا ہے اور proof کر دینا یہ small r کے equal ہے small r کیا ہوتا ہے delta over s یعنی ہمیں delta over s بنانا ہے easily ہو جائے گا no problem بہت easy ہے اسی طرح بھی part number 2 کو take کریں گے اور پھر part number 3 کو take کریں گے ٹھیک ہے پہلے میں نے سوچا تھا کہ line لگا کر ادھر ہی part number 3 بھی کر دوں پھر پھر مجھے اپنے genius students کا خیال آیا یار آپ نے بھلا کیا کرنا ہے جب میں یہ کروا دوں نا ایک تو یہ سمجھ لینا easily سمجھ آجائے گا یہاں تک پہنچنے کے بعد ویڈیو کو post کرنا ہے اور third والا part خود کرنے کی کوشش کرنا ہے and i believe you کہ آپ کر پاؤ گے it's not a big deal it's quite easy start کریں چلیے part number 1 سے start کرتے ہیں پہلے part 1 پھر part 2 part 3 تینوں کا answer کیا آنا چاہیے small r which is equal to delta over s اور وہ sine half angle formula cos sine اور cos tangent کی تو بھی زورت نہیں وہ یاد رکھنے ہے ساتھ ساتھ یا let's continue so firstly we take a sine beta over 2 sine gamma over 2 secant alpha over 2 we take only this side actually now we are just going to simplify it a sine beta over 2 beta ہے نا تو اس کا مطلب b نہیں آنے والا s minus a s minus c over ac i hope یاد ہوں گے sine gamma over 2 یعنی c نہیں آنے والا s minus a s minus b over ab یہاں کی سٹوری تھوڑی سمجھنے والی ہے جس ویہاں سے میں نے وہ line لگا کے وہ area اپنے لیے چھوڑا کے آپ کو سمجھاؤں گا secant alpha over 2 ریسی پروکلز کا کام کچھ اس طریقے سے کلاس جیسے for example لکھا ہے secant alpha over 2 یہ کس کے equal ہوگا یہ ہوگا one over cause alpha over 2 کے یہ میں کیوں کروا رہا ہوں دیکھیں زیادہ تر teachers بھی اور زیادہ تر جگوں پر بھی first year کی بک میں بھی نہ کیا ہوتا ہے کہ half angle formulas آپ نے یاد کیے تھے sine کے بھی 3 تھے cause کے بھی 3 تھے tangent کے بھی 3 تھے تو اگر میں ان کے ریسی پروکلز بھی آپ کو یاد کروا ہوں تو وہ double ہو جائیں گے آئی ہو میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے جیسے کہ cause alpha over 2 کا formula ہمیں یاد ہے cause beta over 2 کا بھی یاد ہے cause gamma over 2 کا بھی یاد ہے لیکن اگر میں ان کے ریسی پروکلز کا بھی کہوں یاد کرنے کے لیے تو آپ کہیں گے سر یہ تو double ہو گئے فائدہ کیا تو میں نے اس کا ایک solution سوچا کہ آپ double یاد مت کرو اب وہی یاد کرو sine alpha over 2 sine beta over 2 sine gamma over 2 ایسی cause کے لیے cause alpha over 2 cause beta over 2 cause gamma over 2 tangent کے لیے بھی repeat نہیں کرتا بس آپ کو سمجھ آ رہی ہے کریں گے کیا جب بھی ایسی situation آئے جہاں پہ secant کی کو secant کی یا کو tangent کی ضرورت پڑے گی تو ہم اس کا حل سوچیں گے وہ کیسے میں simple way میں آپ کو بتاتا ہوں بہت ایزی سا حل ہے secant alpha over 2 کا مطلب ہے one over cause alpha over 2 تو simple way میں کیا ہونے والا ہے ہم one over cause alpha over 2 کا formula لکھیں گے کس کا cause alpha over 2 کا جو کہ میں نے یہاں لکھ بھی دیا ہے آپ کو یاد بھی ہوگا کہ cause میں کیا کرتے تھے کہ s into s minus alpha تو اس کی سائیڈ اور باقی دونوں سائیڈ نیچے اور اگلے سٹیپ میں کیا کریں گے اگلے سٹیپ میں کیا کریں گے کہ یہ جو bc ہے یہ اوپر چلا جائے گا یعنی یہ اُلڑ جائیں گے آپ جانتے ہیں اس چیز کو کہ اگر کہیں لکھا ہو 1 over a over b تو اس کا آنسر کیا ہوتا ہے b over a کیونکہ fraction کی fraction جو ہے وہ اوپر آ کے کیا ہو جاتی ہے multiply یہ باتیں آپ کو سمجھ جاری ہوں گی اور پتہ بھی ہوں گی کہ جی اگر 1 over a b ہو تو وہ ہو جاتا ہے b over a اسی طرح 1 over یہ جو بھی fraction میں لکھا ہے یہ اُلڑ جائے گا یعنی یہ چیز بن جائے گی bc over s into s minus a تو یہ بن گیا کس کا فورمولا secant alpha over 2 کا اسی طرح آپ کو جتنے بھی reciprocal ملے secant cosecant cotangent کچھ بھی آپ کے لئے problem نہیں ہونی چاہیے آپ easily کر سکتے ہیں and i hope میری بات سمجھ آ رہی ہو alpha, beta, gamma 3 ہوئی آتے ہیں آپ کو تو آپ نے ہر دفع reciprocal کی جب بھی سوت پڑے نا یہی methodology apply گرد نہیں ہے میں ہمیشہ یہی کرتا ہوں دیکھئے secant alpha over 2 کا مطلب ہے 1 over cause alpha over 2 کیا secant alpha over 2 کا کیا مطلب ہے اس چیز کا کیا مطلب ہے 1 over cause alpha over 2 تو اس کی جگہ میں اس کو put کر دوں گا 1 over cause alpha over 2 کا formula 1 اپنی جگہ پہ fraction اور cause alpha over 2 کس کے برابر ہے s into s minus a over bc i hope یہاں تک clear ہے اگلا step بہت ہی simple سا ہے میں ذرا اس سائیڈ پہ آ جاتا ہوں تاکہ آپ کو ٹھیک سے نظر آئے اور میں سمجھا بھی سکوں a is still there this square root is still there this square root is still there everything is same still here اب یہاں پہ وہی کام ہوا جو میں نے ابھی بھی بولا کہ اگر لکھا ہو 1 over a over b تو ہم کیا کرتے ہیں fraction کی fraction اوپر یعنی کہ یہ ہو جائے گا b over a الڈ جائے گا پلڈ جائے گا وہی ہوا 1 over تھا نا تو جب اس کو اوپر لے کے جائیں گے تو bc اوپر ہو جائے گا s into s minus a نیچے ہو جائے گا i hope یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی ہو کچھ سٹوڈنٹس کہا رہے ہوں گا یار کیا بچوں والی باتیں سارے بتا رہے ہیں یار کچھ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں میری طرح کے تھوڑے ڈلز ہیں جن کو جلدی باتیں سمجھ نہیں آتی جو میچ میں تھوڑے ویک ہوتے ہیں میں بہت ویک تھا سم ٹائم ایسی چیزوں میں کنفیوز ہو جاتا تھا فرسٹیر میں نہیں پہلے ہوتا تھا لیکن ہوتا تھا تو اگر ایسی باتیں ساسا بتاتا رہوں گا تو جن کے ویکس کونسپٹ ہیں جن کے کونسپٹ تھوڑے سے ویک ہیں وہ تھوڑے سٹرونگ ہو جائیں گے ازان ہونے لگے یہاں پہ پاوس کرتے ہیں جیسے ازان ختم ہوتی میں آگے قویشن آپ کو بتاتا ہوں ویلکم بیک کلاس ازان کے بعد ہم ریزیوم کرتے ہیں اپنی بات کو قویشن ریزیوم کرتے ہوئے دیکھئے میں نے سٹیپ بہت ایزی سا کیا کیا ایزی سٹیل دیر اور یہ جتنی ویلیوز ہیں سمپلی ان کو ایک ہی سکیر روٹ میں کر لیا یا ایسا کر سکتے ہیں it's quite easy اس میں کوئی لوجک نہیں ہے جب کچھ ویلیوز الگ الگ سکیر روٹ میں ہوں اور وہ ملٹیپلائی ہو رہے ہوں بیچ میں پلاس مائنس کا سائن نہیں ہونا چاہیے تو کیا کرتے ہیں ہم ان سب کو ایک ہی سکیر روٹ میں لکھ سکتے ہیں میں نے اتنا خیار رکھا کہ سب کو سیکنس میں لکھا تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو سمجھا ہے دیکھیں s-a s-c s-a s-b اور bc یعنی اوپر ویلیوز سیکنس میں سیدھی سیدھی آگئی ac ab s into s-a یعنی کہ ہر چیز کو میں نے سیکنس میں سیمپلی لکھ دیا اور کچھ نہیں کیا آئی خوب سمجھ آ رہی ہے let's continue دیکھیں اب کٹنگ جو ہو رہی ہے وہ کٹ کر لیتے ہیں s-a s-a se کٹ آؤٹ ہو جائے گا یہ والے جو b کٹ رہا ہے یا یہ والے b جو ہے اس b سے کٹ آؤٹ ہو گیا اور یہ والے جو c ہے اس c سے کٹ آؤٹ ہو گیا یہ ہی ملٹیپلائی ہو رہے ہیں یہ کٹ سکتے ہیں جیسے مرضی لکھے ہوں ہمیں نے کٹنگ کر سکتے ہیں نیچے بھی ملٹیپلائی اوپر بھی ملٹیپلائی اور دونوں ڈیوائیڈ آئی خوب یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں it's quite basics اوکے اب جو بچہ ہے جو بھی ریمیننگ رہ گیا وہی لکھ لیں گے اور ہر question میں یہی procedure ہے تینوں parts میں ایسے ہی ہوگا simple steps ہوں گے ایسے ہی کرنا ہوگا اور آگے sequentially ایسی ہوگا a is still there square root بچہ کیا ہے s minus a s minus b s minus c میں نے sequence میں کیوں لکھا تھا کہ ہم اپنا formula بنا سکیں i hope سمجھ آ رہی ہے let's continue نیچے کیا بچہ ہے زیادہ وڑ سے دیکھئے گا نیچے بچہ ہے یہ والا a اور یہ والا a a a کا square اور کیا بچہ ہے یہ والا s بچی ہے تو یہ s بھی ہم نے as it is essay کا essay لکھ لیا یہ hope سمجھ آ رہی ہے ٹھیک okay continue کرتے ہیں اب problem کہا ہے problem یہاں ہے یہ کچھ بھی نہیں باند رہا مجھے یہاں کیا چاہیے مجھے s چاہیے but میں صرف اوپر s تو لے نہیں سکتا maths میں rule ہے اگر آپ نے کچھ add کرنا ہے تو وہ subtract بھی کیجئے اگر کوئی multiply کرنا ہے تو وہ divide بھی کیجئے تو ہم یہاں لکھیں گے multiplying and dividing by s یہ statement میں نے نہیں لکھی آپ لکھ لیجئے گا یہاں پہ کر کے ایک statement لکھ لیجئے گا اس step کے بعد multiplying and dividing by s تو square root کے اندر اوپر بھی multiply اور نیچے بھی multiply i hope یہ step clear سمجھ آ رہا ہے clearly نا یا okay تو یہ چیز کیا ہو جائے گی s s minus a s minus b s minus c i hope یہاں تک clear ہے نیچے کیا ہوگا a square اپنی جگہ پہ ہے اور یہ s اور یہ s دونوں مل کے کیا ہوگی s کا square simple یعنی ایک s اوپر والوں کے ساتھ آ گیا اور جو نیچے والا s تھا وہ اس s سے مل کے کیا ہو گیا s کا square آگے والا step تو بہت easy ہے چلے میں ایک step pour کر دیتا ہوں a اپنی جگہ پہ ذرا اس کو دیکھیں اگر میں ان دونوں کو square root کو لگ لگ کر لوں اوپر والا square root لگ نیچے والا square root لگ تو کیا ہوگا یہ square root کٹ جائے گا اور نیچے کیا آئے گا a and s اوپر کیا ہوگا یہ جو square root پوری bracket ہے یعنی square root s into s minus a s minus b s minus e یہ پوری چیز کس کے بھول ہے آپ کے delta کے یعنی کے area of triangle کے and i hope یہ باتیں یہاں تک clear ہیں یہی تو لکھا میں نے دھڑا گور سے دیکھی ہے کیا میں نے یہی لکھا ہے of course میں نے یہی لکھا ہے اوکے دیکھیں a square root کو اوپر والی کو لگ کر لیا نیچے ہو گیا a square s square اور اوپر s into s minus a s minus b s minus c اوپر والی پوری چیز delta کے equal آگی یہ والا a اپنی جگہ پہ نیچے کیا ہوا دونوں کا square square root سے کٹ گیا اور a s باہر آگے اور یہ step یہاں لکھا ہے i hope یہ سمجھ آرہا ٹھیک let's continue a ساب a ساب سے کٹ گئے بچا کیا delta over s اور اب جانتے ہیں delta over s کس کے equal ہے r کے تو میں یہاں لکھ سکتا ہوں this thing is equal to r تھوڑا صاف کر دیتا ہوں اگر میرا کام تھوڑا dirty لگے کہیں بھی تو اس کے لیے sorry یار جیسے ابھی میں بار بار یہی گڑھڑ کر رہا ہوں اصل میں انجینی کی وجہ سے نا میچ کی رائٹنگ تھوڑی سی خراب ہو چکی ہے پر کام آ رہی ہے let's continue so یہ r آ گیا آپ کو ایک suggestion دوں گا end بھی ایک statement لکھ لیجئے گا جب بھی کوئی this یہ پوری لائن لکھ دیجئے گا آگے آپ کی مرضی یہ صرف suggestion ہے okay let's continue part number 2 take کرتے ہیں similarly کیوں لکھا آپ جانتے ہیں similarity کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ ویسے ہی similarity کا یہی مطلب ہے تو similarly second part کو take کیجئے b sin gamma over 2 sin alpha over 2 secant beta over 2 پھر secant آ گیا یعنی 1 over cos تو 1 over cos میں اگر بیٹا آجے تو جانتے ہیں کیا ہوگا یا s into s minus بیٹا والی سائیڈ دونوں ملہب ہم اب revise اس لیے اس طرح کروا دیتا ہوں یا اس طرح بول دیتا ہوں تھا کہ آپ کے mind میں ایک دفعہ وہ formula run ہو جائے پھر آپ کریں گے تو جلدی سے ہو جائے گا let's continue okay اب یہ والی سائیڈ کو solve کرتے ہیں sorry let's continue b sin gamma over 2 it means square root s minus s minus b over a b یہ اس کی جگہ یہ آگیا sin alpha over 2 کی جگہ آیا s minus b s minus c over b c I hope اب تو clear ہو رہے ہوں گے secant beta over 2 میرے خیال سے اب کر کے دکھانے کی ضوط نہیں ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ secant beta over 2 کا مطلب ہے 1 over cos beta over 2 ٹھیک ہے تو 1 نیچے آجئے 1 نیچے آگے cos beta over 2 کا formula یہ ہے square root s into s minus b over ac پلٹ جائیں گے ac اوپر چلا جائے گا اور s into s minus b نیچے آجئے گا باقی کچھ نہیں کیا یہ چیز پوری کی پوری سیم ہے مطلب یہ جیسے تھا as it is ویسے ہی ہے اور یہ پلٹ گیا ac اوپر چلا گیا s into s minus b نیچے آگیا دیکھیں step بلکل سیم ہے part 3 میں بھی ایسی سیم ہوں گے وہ آپ نے خود کرنا ہے let's continue میں بھی کروا دوں گا don't worry لیکن try خود کیجئے گا اوکے اب یہاں تک یہاں تک ہم پہنچ گئے اگلا step کیا تھا آپ کو یاد ہوگا اگلا step تھا ہم ان سب کو square root a کی میں کر لیں گے تو کرتے ہیں نا b a کی square root ڈالا اور اوپر والی ساری values کو sequence میں s minus a s minus b s minus b s minus c اور ac ٹھیک ہے نیچے آگے a b b c s into s minus b i hope یہاں تک کوئی confusion نہیں ہے اوکے continue کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کیا cut out ہو رہا ہے s minus b s minus b سے cut out ہو رہا ہے اور کیا cut out ہو رہا ہے a cut out ہو رہا ہے اور کیا cut out ہو رہا ہے c c بھی cut out ہو رہا ہے i hope سمجھا رہی ہے is equal to b square root اوپر کیا بچا s minus a s minus b s minus c صرف یہ values بچ گئیں ہمارے پاس اوکے نیچے کیا بچا b b کا square اور یہ والے s بھائی سا بچ گئیں جو یہاں لکھ دیئے اب وہی situation دوبارہ create ہو گی جو یہاں پہ تھی کیا چاہیے s چاہیے پھر سے اوپر ہمیں s چاہیے ورنہ کچھ نہیں ہو رہا تو پھر سے یہاں پہ آپ statement لکھیں گے جو میں نے نہیں لکھی teacher ہوں نا تھوڑا short short کرتا ہوں یار کھا جاتا ہوں لائنوں کو لیکن ہم نے ضرور لکھنا ہے multiplying and dividing by s اوپر بھی ایسا آگیا نیچے بھی ایسا آگیا اس سے کیا ہوا b is still there s اوپر ان سب کے ساتھ آجے گا اور نیچے b is square اور s اور s کا کیا ہو جے گا square وہی والا step کہ دونوں کا square root میں کیا کروں گا الگ کر لوں گا مطلب اس کا square root ایسا کار سکتے ہیں یہ match میں allow ہے brother don't worry یہ allow ہے اس میں کوئی problem نہیں ہے یعنی کہ اگر کہیں لکھا ہو square root a over b تو میں اسے ایسے لکھ سکتا ہوں square root a square root b اس میں کوئی problem نہیں ہے this is allowed اوکے تو جیسے ہم نے اکٹھا کیا تھا تب بھی تو لگ لگ تھے تو اب بھی ہم نے اکٹھا تھا اس کو لگ لگ کر دیا ہوگا کیا b اپنی جگہ پہ یہ جو square ہیں یہ square root سے cut out ہو کے نیچے آگے bs اور اوپر والی یہ جو پوری چیز ہے یہ پوری چیز تو ہم جانتے ہیں نا delta کے ایک والا تو simply b یہ پوری چیز کی جگہ delta اور bs نیچے والا as it is میں بہت simple way میں کوشش کاروں بتانے کی اسان اسان کر کے تاکہ آپ کو سمجھ آجائے بی صاحب بی صاحب سے cut گئے بچہ کیا delta اور s اور ہم یہ جانتے ہیں یہ کس کے ایک والا یہ ہمارے وہی small arc equal ہے تو part one and part two میں نے help کر دیا آپ کی سمجھنے میں part three کو خود کرنے کی کوشش کریں اور میں کروانے لگا ہوں literally میں کروانے لگا ہوں ویڈیو کو pause کیجئے اور خود کرنے کی کوشش کیجئے جہاں سے سمجھ نہ آئے دیکھ لینا but self help is the best help تو آپ اپنی مدد کرنے کی کوشش ضرور کریں let's continue all right ہم کرنے لگے ہیں part number three یعنی کہ part number three کا مطلب یہ والا حصہ جن کا رہ گیا تھا i hope آپ لوگوں نے خود سے کر لیا ہوگا کافی لوگوں نے جنہیں confusion ہو رہی ہے جو ہوں ویسے ہی دیکھنا چاہا رہے ہیں یا جنہیں confusion آ گئی ہے کہ ہو ہی نہیں رہا ان کے لیے پیشے خدمت ہے but i hope کہ آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا so let's continue دیکھئی ہے three کو c sin alpha over two sin beta over two second gamma over two speed بڑھ گی میری slow ہو جاتا ہوں no problem let's continue c sin alpha over two کو put کیجئے جو کہ alpha ہے تو a نہیں آئے گا s minus b s minus c over bc beta ہے تو b نہیں آئے گا sin minus s minus a s minus c over az secant اب جانتے ہیں secant 1 over cos gamma over two کیا ہوگا s into s minus c over ab یا مجھے یاد ہے آپ کو بھی یاد ہوں گے let's continue okay اب کیا کرنا ہے ہم نے وہی step دوبارہ یہ as it is آئیں گے اور ان کو ہم الٹا دیں گے جیسا کہ میں دو تین بار بتا چکا ہوں one over a over b لکھا ہو تو b اوپر آ جاتا ہے یہ نیچے ویسے ہی a b اوپر چلا جائے گا sin to s minus c نیچے آ جائے گا next step is still same سب کو ایک ہی square root میں کر لیجئے s minus b s minus c s minus a s minus c a b اور نیچے کیا آ گیا b c a c s into s minus c still there same کوئی چیز change نہیں ہے وہی بارے سارے کے سارے step سارا کام سارا کام وہی ہے quite easy and quite same okay let's continue اب ہم کیا کرنے لگے ہیں ہم دیکھنے لگے ہیں ان میں سے کون کون سا کٹ ہو رہا ہے اور sequence میں ہی ہے نا یا sequence میں ہی ہے let's continue دیکھتے ہیں اب دیکھا گیا s minus c s minus c سے cut out ہو گیا a بھائی ساب a بھائی ساب سے cut ہو گیا b بھائی ساب b بھائی ساب سے cut ہو گیا تو بچا کیا بچا ہے s minus a s minus b s minus c اور نیچے آ گیا ہے ہمارے پاس c کا یا c c کا ہو جائے گا multiply تو c c کا کیا جائے گا square اور نیچے آ جائے گا s تھوڑی speed سے کروا بھی رہا ہوں تو it's okay کیونکہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے and not a big deal اب missing کیا ہے مجھے اوپر s چاہیے ٹھیک ہے تاکہ وہ چیز بن جے تو میں کیا کروں گا multiplying with s dividing with s تو اوپر کیا ہوا s into s minus a s minus b s minus c اور نیچے ہو گیا c کا square اور ss کا square جس کی وجہ سے کیا ہوگا ہم square root کو دو الگ کر لیں گے مطلب جو ہم پہلے discuss کر چکے ہیں بہت بار وہی والا stuff دوبارہ کریں گے اوپر square root الگ نیچے square root یہ square root cut گیا اور نیچے آ گیا c s اور اوپر یہ جو چیز ہے یہ بن گی delta اور c اپنی جگہ پہ اب c c سے cut out ہو گیا بچہ delta over s which is equal to r and i hope کہ اس پیشن کی بھی سمجھ آگی ہو question ختم ہو گیا زیادہ جلدی ہو گیا no problem اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے and i know my students کہ اب آپ تھوڑا تھوڑا practice میں اتنے آگے ہو گئے ہیں کہ یہ آپ خود کرنے کے قابل ہو چکے ہیں بہتر یہی ہوگا کہ جب بھی میں آپ کو suggest کرتا ہوں کہ خود کرنے کی کوشش کریں تو آپ کوشش ضرور کیا کریں جہاں confusion ہو دیکھ لیا کریں note a big deal and i hope کہ اب آپ خود کر پا رہے ہیں آپ capable ہو گئے ہیں اور اگر میں تھوڑی بہت بھی help کر پا رہا ہوں تو صرف دو ہی کام کرنے ہیں جانتے ہیں کیا ایک تو اپنا خیار رکھنا ہے ساروں کی مدد کرنے کی کوشش کرنی ہے اور دوسرا سب سے important کام اس بات کی فکر کرنی ہے ہماری وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو اور ہم دوسروں کے کتنا کام آپ آ رہے ہیں اس بارے میں سوچنا شروع کر دینا ہے تو پھر ملتے ہیں next class میں تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیار رکھے گا خدا آپ سب کو خوش رکھے اور کامیاب کرے خوب محنت کرتے رہیے لیکن سمارٹ ورک کے ساتھ اللہ حافظ class